ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں آزمین حج کے لیے اب حج کرنا مزید آسان ہو گیا ہے حکومت نے حج کے جو اخراجات ہیں اس کی ادائیگی قسطوں میں کروانے کی سہولت کا جو لیٹر ہے وہ کابینہ کو ارسال کیا ہے کابینہ اس کی منظوری دے گی خبر میں جانئے گا کہ کس طرح اقصاد بنائی جائیں گی اور کس طرح عام آدمی کو اس حوالے سے سہولت دی جائے گی کہ وہ حج پر آسانی سے جا سکے اور پیسے اقصاد میں بھر سکے خبر کی مکمل تفصیل جانئے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول اللہ الرحیم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق حج اخراجات کی قسطوں میں آدائیگی کی تجویز کابینہ کو ارسال دو لاکھ درخواست کے ساتھ چار لاکھ قرآن دازی پر اور باقی رقم روانگی سے پہلے ادا کرنا ہوگی دیل گردوں اور دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلاح افراد کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی مزید تفصیلات کے مطابق وزارت مذہبی امور نے حج اخراجات کی قسطوں میں آدائیگی کی تجویز کابینہ کو ارسال کر دی ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور کی جانب سے نئی حج پالیسی میں یہ تجویز شامل کی گئی ہے کہ آزمین سے حج اخراجات جو تقریباً گیارہ لاکھ بنتے ہیں کی وصولی تین قسطوں میں کی جائے جس کا طریقہ کار کچھ یوں تجویز کیا گیا ہے حج کے خواہش مند افراد کے لیے دو لاکھ روپے دے کر ترخواست جمع کروا سکیں گے قرآن دازی میں نام آنے پر چار لاکھ روپے اور باقی رقم امور نے پالیسی صحت کی پالیسی تیار کر لی ہے پالیسی کے تحت ڈالیسس کرنے والے مصنوعی تنفس پر زندہ رہنے والے ایسے مریض جن کے جگر فیل ہونے کا خدشہ ہو سنگینہ سابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلاہ افراد پیٹ میں پانی بھرتا ہو مو یا بڑی آن سے کون آتا ہو جسمانی اضاق و حرکت دینے سے معذور افراد ہوں کمزور یا یاد داشت بھولنے کی بیماری میں مبتلاہ زیر الائی ڈی بی کے مریض انفلوینزا ڈینگی اور کرونا کے مریض سات ماہ کی حاملہ خاتون کو بھی حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی آزمین کے لیے گردن تھوڑ بخار انفلوینزا کرونا اور پولیو سرٹیفیکٹ جمع کروانا لازمی ہوگا یہ تھی آج کی بڑی خبر جس میں آزمین حج سے اخراجات جو ہے وہ تین قسطوں میں وصول کرنے کی جو کابینہ تجویز ہے وہ کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے منظوری مل گئی تو اس کو فائنل کر دیا جائے گا جس کے تین سٹیپ سے ہوں گے حج کی درخواست دیتے وقت دو لاکھ روپے قرآن دازی میں نام آ جائے تو چار لاکھ روپے اور واقعی جتنی بھی رقم ہوگی وہ حج روانگی سے پہلے جمع کرانا ہوگی امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حمصہ کا ہم یوں ناصر ہو